اگر آپ نمبر پہ ہی جائیں فیلحال تو ایسا لگتا ہے کہ الیکٹورل کالیج میں انڈی اے کو جو ہے ایڈوانٹیج ہے لیکن سیکرٹ بیلٹ ہے آپ اپنا ووٹ کسی کو دکھا نہیں سکتے ہو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جن پارٹیوں نے ابھی تک بی جے پی کی مخالفت کی ہے اور جو آگے جا کے سٹیٹ الیکشنز میں بی جے پی کے نشانے میں ہوں گے شاید آخر مومنٹ میں ملک حالات کو دیکھ کے وہ کہیں اپنا فیصلہ بدل دیں یہ امید کی جا رہی ہے لیکن اگر الیکٹورل کالیج کی ابھی صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ کوئی چھپوی بات نہیں ہے کہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ انڈی اے کو ہے یہ پہلی بار ہوگا کہ بی جے پی کا پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے وائس پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے پرائی منیسٹر بھی تو کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آپ اس کو دیش کی راج نہیں دیکھتے ہیں جو جیتا وہی سکندر دلی میں حکومت ان کی ہے جب میں دلی کہتا ہوں میں دلی ریاست نہیں مرکز کی بات کر رہا ہوں زیادہ تر ریاستوں میں بھی اب بی جے پی کی حکومت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پریزیڈنٹ بھی وائس پریزیڈنٹ بھی اور پرائی منیسٹر بھی انہی کا ہوگا اور آگے جا کے اس صورتحال کو کس طرح بدلایا جا سکتا ہے اس پہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ سوچ وچار کر رہے ہیں آگے کیا ہم بی جے پی کو مقابلہ دے پائیں گے اور کس طرح کا مقابلہ ہوگا وہ ہمیں دوہزار انیس کے لیے تیاری کرنی ہوگی چائنیز کی بات میں نے تو کبھی کی نہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ نے چائنہ کو اب کسوروار ٹھہرایا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر اور بلخصوص کشمیر کی وادی کے صورتحال کے لیے سب جو ہیں وہ کسوروار ہیں ماں سوائے وزیر اعلیٰ صاحبہ خود ابھی تک تو صرف پاکستان کو کسوروار ٹھہرا رہی تھی یہاں کے حالات کے لیے اب چین کو بھی شامل کیا گیا ہے اب چین کے بعد پتہ نہیں کس تیسرے ملک کی باری آ جائے گی حقیقت یہ ہے کہ چلیے اگر پاکستان کا کسور ہے تو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں چین کی کہاں سے بات آئی یہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کا سیشن آج شروع ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تریڈ بیر اس پر ڈسکشن ہو اور چیف منسٹر نے چین کی بات کہاں سے کی اور چین کا کہاں تک انوالومنٹ ہے جمہو کشمیر کے انٹرنل سیچوئیشن میں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے اور سب سے زیادہ اگر یہاں پہ حالات خراب ہوئے ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ کی خود کی فیلئر کے وجہ سے ہوئے ہیں ان کو اپنا کام ٹھیک کرنا چاہیے باقی چین اور پاکستان کو تو دلی والے ٹھیک کریں گے دیکھیں ایجنڈا فلائنس میں باتیں کچھ منشن ہیں کہ ہم ایسا جو ہے فسلٹیٹ کریں گے کہ جاکہ اس پرکار کا بات جو محول بنے جس سے جو باتچیت کیونکہ باتچیت یہ ایک راستہ ہے لیکن بندوق کی لوگ کے اوپر جو دوفوں کے گن کے سائے میں اور جس طرح سے لوگوں کو مسوم لوگوں کو مارنا بس یاطریوں کو اوپر اٹیک کرنا ان کو مارنا ہمارے پولیس آفسرز جو لوگ ہیں جو کشمیر کے جمع کشمیر کے ان کو مارنے سے کوئی کہے گا پیسر دبا بنا کے باتچیت ہوگی تو وہ نہیں ہو سکتی لوگوں کو جو باتچیت کرنا چاہتے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے ہم اس کے لئے تیار ہیں اور ان کو ان ساری باتوں سے اپنے کو پیچھے ہٹانا پڑے گا اور سامنے آنا پڑے گا تو ہم جمع کشمیر کے سرکار اس پرکار کے لئے ہمارے سی ایم صاحبہ نے پہلے بھی ان کو لیٹر لکھا تھا جب پچھلے سال ہمارے ہوم منسٹر یہاں پر آئے تھے کب بھی وہ نہیں آئے پارلیمنٹی ڈیلیگیشن آیا وہ کچھ لوگ ان کو ملنے کے لئے کہ انہوں نے دروازہ بند کیا وہ بھی ایک ستتی ہے اسے ان لوگوں کو جو بھی بات کرنا چاہتا ہے جو اس پرکار کی اچھا رکھتا ہے اس ساری باتوں سے باہر آنا پڑے گا ایک سوال میں آپ سے ضرور جانے چاہوں گا یوں جیلی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک حالات پہتے میں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں باتچیت نہیں ہوگی یہ پچھلے تیس سال ہم دیکھتے آرے ہیں حالات کو اگر اور آگے دس بارہ سال اور لگتے ہیں حالات کو تو کیا باتچیت کا ایک بارہ سال میں نہیں ہوگی لیکن باتچیت کے لئے محول چاہیے جو نہیں ہے اور یہ لوگ نہیں چاہتے باتچیت تو اس لئے اس کے محول چاہیے محول بنانا پڑے گا اس کے بعد ہی جو ہے کوئی مینی کھل باتچیت ہو سال اگر کے سمجھ لگے گا محول بنانے میں یہ تو وہ لوگ ہیں جو محول خراب کر رہے ہیں وہ بتائیں سرکار میں تو آپ لوگ ہیں سرکار تو ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ محول بنے اس لئے سارا کوئی شور ہے لیکن وہ جو لوگ جن کی جو ہے کہاں جا رہا ہے پہ ان سے باتچیت کر رہے ہیں وہ محول بنائیں نا